بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میری عمر آٹھ یا نو سال کی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی تشریف آوری اور چہرہ مبارک کے نور سے مدینہ منورہ کے درو دیوار سورج کی ترے روشن ہو گئے مزید فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے وقت مدینہ منورہ کی معزز خواتین اور بچیوں نے کچھ اشار پڑے جن کا مفہوم یہ ہے ہم پر ودا کی چوٹیوں سے چودویں رات کا چاند تلو ہوا جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اس وقت تک اس ذاتِ گرامی کا شکر ہم پر لازم ہے ناظرین اکرام کائنات کے سارے گل رخوں مار رخوں زورہ جبینوں مہ جبینوں مابشوں کائنات کے حسینوں کے حسن کو جمع کیا جائے نورِ صبحِ ازل سے رے کر روشنی شامِ عبد تک یہ سارے حسن جمع ہو جائے اور ناظرین اکرام حسن کے تمام زابیے جو ہیں ان سب کو دیکھ لیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ حسنِ کائنات نہیں نہیں بلکہ کائناتِ حسن ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناظرین اکرام کائنات کے سارے گلستان سارے پھول ساری کلیاں ان سب کی خوشبو کو جمع کیا جائے تو اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا ایک کترہ بھی نہیں بنتا ناظرین اکرام سورج کی تابانیاں ہوں چاند کی روشنیاں ہوں یہ سارے یہ ستارے یہ سیارے ان سب کو جمع کر لیا جائے ان کی تابانیاں اور روشنیاں جمع کر لی جائیں تو اللہ کے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو سورج کے سامنے ایک دیہ سلائی کی ہوتی ہے یا ایک مومبتی کی حیثیت ہو ناظرین اکرام کائنات میں ساری روشنیاں سارے جلوے سارے حسن ساری خوشبویں ساری تابانیاں ساری روشنائیاں یہ سب حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اسی لئے جبریل امین نے بارکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ میں نے مشرق سے مغرب تک دیکھا ہے عالموں کو میں نے شمال سے جنوب تک دیکھا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ کا حسن آپ کا جمال آپ کا فضل و کمال سب سے بڑھ کر ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری اور امام عامد رضا نے کمال کی بات کی وہ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں اور میرا جی چاہتا ہے آج بہت بڑے عاشق رسول پیر فضل گجراتی نے پنجابی میں بھی کمال کی بات کہی تھی وہ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو میں ضرور سنا ہوں انہوں نے لکھا کہ پلیو پلی وچ جاگدے ہین سونے سونے نہیں پر میری جناب ورگے او جیدے پسینیاں وچ ہلے رکھے گئے نے اتر گلاب ورگے چیرہ ماہ کنان دا ویک کے تھے ماہ وشانے انگلیاں چیر لیاں او دی ایک گشت دا ویک جلوا سینے چاک کر لین آفتاب ورگے اور چھپ کے کئی واری او دی بس مندر چھپ کے کئی واری او دی بس مندر بینہ پی جاندہ چنہ ورگے انہوں جا کے کئی واری او دی بس مندر دیوے پی بالن آفتاب ورگے ناظرین کے ہم حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشبو آپ کی خوشبو ہیں کیا یہ کائنات ساری جو ہے اس میں خوشبو نہ ہوتی اگر چہرہ مصطفیٰ کی تابانیاں نہ ہوتی یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بو موجہ سبا کیا ہے نبی کے حسن کی خیرات ہے اس کے سبا کیا ہے اور مجھے یاد آتا ہے شیخ عبدالحق مودس دیلوی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بشری لباس میں چھپا ہوا نہ ہوتا تو روح منور کو دیکھنا ناممکن ہو جاتا اور ناظرین اکرام عبداللہ بن رواحہ جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے انہوں نے کمال کی بات کہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ اگر آپ کی نبوت کے بارے میں کوئی اور دلیل بھی نہ ہوتی چہرہ مصطفیٰ کا حسن نہیں کافی تھا رسول اللہ صلی اللہ کو ماننے کے لئے اور امام جلال الدین سیوتی جو ہیں وہ فرماتے ہیں ایمان کی تکمیل کے لئے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے ناظرین اکرام آج کا موضوع ایمان افروز اور شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو بلندی ملے گی یہ سن کے عشق و سچائی ملے گی ان کے ذوق کو تقویت ملے گی ناظرین اکرام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراج مونیرہ آج اس پہ گفتگو کی سعادت کرنے کے حاصل کرنے کے لیے میرے جو مہمانان ہیں بہت سینئر استاد پاکستان کے پروفیسر سعید آمد خان صاحب ان کے ساتھ نوجوان سکولر درجلوں کتابوں کے مصنف علامہ محمد آمد برکاتی ان کے ساتھ نوجوان سکولر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی اور ناظرین اکرام آخر میں درویش نات خان صوفی نات خان حافظ محمد بابر سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے بڑے صغیر کے عاشقہ کلام جو ہے ہم آپ کو سنوائیں گے نام میں جان بجھ کے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے انتظار میں رہیں وہ کیا کلام ہے جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا تھا جی پروفیسر سید عبد خان صاحب سراجم منیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے بسم اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن نو خسائل کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ہے سراجم منیرہ سبحان اللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر قرآن کریم میں غوطہ ذریع کرنے والے حضور علیہ السلام کے وصف شاہد کو جان لیں تو حاضر ناظر کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے اور اگر سراجم منیرہ کی حقیقتوں تک ان کی رسائی حالکہ ناممکن ہے لیکن اگر کوئی اس زمن میں نظر کھولے اس میں غور و فکر کرے تو نور بشر کا جھگڑا بھی کائنات سے ختم ہو جائے سبحان اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جن کے بارے میں فرمایا کہ اولو ما خلق اللہ نور ہی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی کوئی تخلیق فرمایا تو اس کے بعد جتنے بھی انوار و تجلیات ہیں اسی نور کا کرشمہ ہیں اسی سراج سے نور حاصل کرتے ہیں سادی حافظ شرازی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نویر القمر سبحان اللہ لا یمکن سناو کما کانا حق کو ہو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ جس نے بھی نور حاصل کرنا ہے کہ شد نور ہاں پیدا سارے نور پیدا ہی اسی سے ہوئے ہیں اگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی چیز روشن اور منور ہمیں نظر نہ آتی یہ سارے کا سارا نور اس سراجم منیرہ سے ہی اسی بات کو قابن زہر یوں کہہ رہا ہے اِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُصْتَضَعُ بِهِ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے کائنات میں جس کسی نے جہاں کہیں بھی کوئی روشنی لینی ہے اقتصاب فیض بحی سے ہوگا کمبائی نور سے جام دیکھا نا کبی ساغر و مینہ دیکھا جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا اور رخ سے سرکار دو عالم نے نقاب الٹی ہے ہم نے مہتاب کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں اس بات کے کہ صبح نور کے اندر ہماری حاضری ہوتی ہے اور انتہائی پیارے پیارے موضوعات پر کچھ معروضات ارض کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے یہ انہی کا کرم ہے یہ انہی کا کرم ہے تو اس میں آپ جو آج کا پیارا اور زیشان موضوع جو عاشقوں کے قلب کے لیے تسکین کا سامان ہے اور ایک ادنا سے ادنا امتی کی میراج بھی اسی میں ہے کہ اس کو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اس جو ہم نے قرآن پاک کی آئی کریمہ کا ایک جز جو ہے موضوع گفتگو بنایا ہے سراجہ منیرہ اگر ہم پیچھے سے دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب پاک علیہ السلام سے پیار و محبت کی انتہا دکھائی ہے اور مخلوق کو شامل کیے بغیر رب کائنات نے ورمائے نہ ان سے بات کرو نہ ان سے بات کرو یا ایوہن نبی اے نبی صرف آپ سے بات کرو آپ سنیں گے میں سناوں گا اے غیب کی خبریں دینے والے انہا ارسل ناکا ہم نے آپ کو بھیجا ہے کسی کو چھوڑے آج تعلیب اور مطلوب کی ہی بات ہوگی ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے اندر شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر دائی اللہ بنا کر اور سب سے بڑی بات ہے پوری کائنات کے لیے سراج و منیر بنا کر بھیجا ہے مطلب سراج کا کیا ہے سراج اور منیر سراج تو ویسے ہی آفتاب کو بھی کہتے ہیں اور مہتاب کو بھی کہتے ہیں یہ دونوں پر اطلاق ہے لیکن غازی صاحب اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں آفتاب تو ہوتا ہی روشن ہے جو روشن نہ ہو وہ آفتاب کہے گا اور جو چاند ہے وہ بھی روشن ہے اندھیری چھا جائے تو پھر وہ چاند کہے گا اللہ نے ڈبل ڈبل تاقیدیں لگا کے فرمایا یہ چاند بھی ہیں اور چمکتے ہیں کیونکہ پہلی رات کا بھی چاند تو ہوتا ہے لیکن دوسروں کو روشنی نہیں دیتا اے محبوب آپ وہ چاند ہو جو ہما وقت پوری کائنات کو اپنی روشنیاں پیش کرتے ہو شمس تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ روح ہوا پھر یہ بھی نہیں پھر وہ بھی نہیں سبحان اللہ عبداللہ بن محمد بن عبدالوحب نجدی نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن باگ میں سورج کو سراج وحاج قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا تو کہتے ہیں فرق کیا دونوں سراجوں میں تو کہتے ہیں سراج وحاج سورج جو ہے اس کے لئے لوگوں کو کبھی اس آفتاب کی حاجت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی لیکن سراج منیر وہ ہے سراج منیر وہ ہے لوگ جس کے حاجت مند ہوتے ہیں جہاں پر بھی ہوں جس جگہ پر بھی ہوں جس زمانے میں ہوں صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو تنہائی ہو یا محفل ہو ہر جگہ پر سراج منیر مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ضرورت ہے تو یہ بات کہہ کر انہوں نے بتا دیا قیامت تک حضور علیہ السلام سراج منیر ہیں اور آپ کے انواروں تجلیات پوری دنیا کے اندر بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی بات حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے آقا کے حضور نظرانے عقیدت پیش کرتے ہوئے کہی تھی لنا شمسن ولل آفا کے شمسن کائنات کے بھی ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہترین ہے اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَا يَطْلَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ آسمانوں کا سورج تو فجر کے باتلو ہوتا ہے وَشَمْسِ تَعْلِعُن بَعْدَ الْعَشَائِ اور میرا سورج وہ ہے جب دنیا تاریکی میں آ جاتی ہے میرے سورج کی روشنیاں بگھرتیں یہ ہر وقت رہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ غیش صاحب اس بات کے اندر کوئی دور آئے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسند محبوبیت پر جلوہ فرمایا ہے اور مسند محبوبیت پر آپ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی برابری کر سکتا ہے آپ کا ظاہر ہو تو وہ بھی حسن و جمال کا مرکع ہے باطن ہو تو آپ کا باطن بھی انوار و تجلیات الہیہ کا آئینہ دار ہے اسی لئے ملہ علی کاری نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اور باطنی حسن کائنات کے ہر شخص کے ظاہری باطنی حسن پر فوقیت رکھتا ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کی بات کرتے ہیں تو عارف باللہ عضر شیخ رکن الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کو اور آپ کے حسن و جمال کو ستر آزار پردوں میں لپیٹ کر بھیجا گیا اس کی ایک حکمت وہ جو آپ نے بیان کی کہ کسی نگاہ میں طاقت نہیں تھی دوسری حکمت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا حسن بغیر پردے کے آتا تو سورج اور چاند کی روشنی چھپ جاتی سورج اور چاند اس کی نورانی کرنے اور اس کی جو تابانیاں ہیں وہ ہم نہ دیکھ سکتے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی گلم اٹھایا آپ فرماتے ہیں تمام موجودات جنت آسمان زمین عرش ہجابات اس کے اوپر اس کے نیچے یہ کل کائنات کا نور اکٹھا کیا جائے تو یہ نور مصطفیٰ کا ایک حصہ نظر آتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو عرش پر ڈالا جائے تو عرش پگل جائے اگر عجابات پر ڈالا جائے تو وہ اون بن کر اڑ جائے ساری کائنات پر ڈالا جائے تو کائنات ریزہ ہو جائے یہی وجہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو پردوں میں چھپا کر ویجا گیا پھر غیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بات کر دی ہے نا وہ نے چھیڑ دیا ایک بات سن لو کندو شہد نبات کو یکجہ کریں اگر رنگینی حیات کو یکجہ کریں اگر گل کی ہر ایک ذات کو یکجہ کریں اگر جتنا بھی رنگ و نور لیے کائنات ہے یہ سب تبسم شہدی کی زکان ہے آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواب میں سوال ہوا کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاتی گئیں اور حضورو آپ کا حسن دیکھ کر یہ کیفیت نہیں ہوئی تو آپ نے بھی یہی بات فرمائی کہ میرے حسن کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپایا گیا ہے اور اس کا ایک جواب تم المومینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا آپ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلیاں کات دی اگر میرا معبوب دیکھتی تو اپنے دل کات دیتی پھر ایک جواب بریلی کے تاجدار نے دیا آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب فرماتے ہیں وہاں حسن تھا جہاں نام ہے وہاں کٹی ہیں یہاں کٹائے ہیں اور وہاں حسن یوسف پر انگلیاں کٹی ہیں جہاں سر کٹائے گئے میں نے پچھتی دفعہ تھوڑا سا اضافہ کیا تھا آپ بھول گئے ہیں وہ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں اگر امام آمد رضا ہوتے تو مجھے گول میڈل سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب نہیں یہ جو اسرام آباد میں سر کٹائے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان جہاں اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دیکھئے وہاں کٹ گئی بات ختم ہو گئی پتہ نہیں چلا پتہ ہے گھروں سے نکل گئے گئے ارادہ تن وہاں غیر ارادی طور پر کٹ گئی جہاں ارادہ تن کٹاتے ہیں آج تک کٹا رہے ہیں اور قیامت تک حضور کے نام پر کٹائیں گے وہ کیا ہی کہا ہے امیر خسرو نے ہماہوانِ سہرہ سرِ خود میں آدھا برکف یا رسول اللہ آپ نے آنا تھا اچھا اقبال نے بھی اس پہ بڑا زبردست وہ کہا ہے نا کہ کیا ہے کہ عجب کیا ہوئے 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 عجب کیا گر مہو پروی میرے نقشیر ہو جائیں اس پہ حیران کی ہو تو یہ چاند سورج سارے میرے غلام ہو جائیں عجب کیا گر مہو پروی میرے نقشیر ہو جائیں کہ بر فطرہ کے صاحب دولتِ بستم سرِ خودرہ کہ ہم نے رسول اللہ صاحب کی شکار بعد میں اپنی گردنیں رکھ دی ہیں تو پھر ساری دنیا ہماری غلام ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا بر مصطفیٰ برسان خیش راک دین ہماروس اگر باؤر نہ رسی دی تمام بولا حبیر اور اقبال تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احسانات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کر رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ معاشر از رہائے من فزیر گر تمی بینی حسابم نا گزیر از نگاہِ مصطفیٰ بن ہاں بگیر حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرنے والے منور کرنے والے ان کی عظمت کا اظہار ان کی ولادت پر سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر رہی وہ فرماتی ہیں خارج منی نور یہ تو نہیں فرما رہی کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا فرماتی ہیں مجھ سے ایک نور نکلا اور وہ نور ایسا تھا کہ اس نے نکلتے شام کے محلات میرے سامنے روشن کر دی سبحان اللہ اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فرمایا کرتی کہ میں موجود تھی جب حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں قدم رکھا تو صرف حضرت آمنہ کا حجرہ نہیں حضرت عبد المطلب کی پوری حویلی جگ مک جگ مک جب ہی اور حضرت عباس ابن عبد المطلب آخر مکہ میں آپ کے چچا ہیں اور وہ کتنا خوبصورت سراج منیرہ کی تشریح کر رہے ہیں عرض کرتے ہیں کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِتَّا اَشْرَكَتِ الْأَرْضِ وَضَاعَتْ بِنُورِ قَلْ اُفُقُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادتِ طیبہ ہوئی تو زمین چمک اٹھی اشْرَكَتِ الْأَرْضِ وَضَاعَتْ بِنُورِ قَلْ اُفُقُو اور آپ کے نور کی وجہ سے آفاق راشن ہو گئے آفاق کی مفہوم بھی اگر لوگ سمجھیں تو بات تو اصل یہیں آتی ہے کہ اللہ کی سر تابا قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہیں جی گر عرض و سما کی محفل میں زفلی خان کہتا ہے لَوْ لَاکْ لَمَاکَ شُوْ نَوْ یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں سیاروں غازی صاحب قبلہ اس میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر رہے ہیں حسن کے بارے میں تو مجھے وہ موقع یاد آ رہا ہے جب حضرتِ سیدنا مولا علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ نے بھی لوگوں کو بٹھایا تھا اور حسنِ مصطفیٰ ان کے سامنے بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان اور کیا لطف لے لے کے آپ نے بیان فرمایا تھا آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں مگر ہر نبی حسین صورت لے کر آیا ہر نبی کی صورت عالی ہر نبی کا کریم الحسب ان کا حسب بھی عالی اور ہر نبی کریم السود ان کی آواز بھی سب سے عالی لیکن آگے فرماتے ہیں وَنَبِيُّوْكُمْ لطف دے رہے ہیں لوگوں کو تمہارے نبی کی بات کر رہا ہوں وَنَبِيُّوْكُمْ اور تمہارے نبی کی شان یہ ہے انہوں نے کیا فرمایا اور سامنے بیٹھ کے ملاد بھی بیان ہو گیا ناظرین اکرام سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جنات فرمائی سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے وہ کیا منظر ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ گفت کو جاری رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہی گا وَلْكُمْ بَیکْ ناظرین اکرام زف علی خان نے کہا تھا دل جس سے زندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمیت ہو اور آف اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمیت ہو یہ جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم تو اس میں جی رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ کمزور ہو جائے تو اس وقت ایمانی جاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو ان نسبتوں کو سلامت رکھے ناظرین کا جی آپ حضرت عسان بن ثابت کا سنانے لے کریں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جو مسجد نوی شریف کے پاکیزہ و مقدس ماحول میں سرکار دوالم علیہ السلام کی زیر صدارت صحابہ اکرام جو خود حضور کے حسن کو دیکھتے بھی تھے اور آگے بھی بیان کرنے کے لیے ان کے پاس اللہ نے وافر زخیرہ الفاظ کا دیا ہوا تھا ان کو بیان کر رہے ہیں چہرہ لوگوں کی طرف بھی کرتے ہیں اپنا اور حضور کی طرف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں تفضیل بول دیا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں اور آپ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے آئی تک جنم ہی نہیں دیا اللہ نے ہر عیب سے آپ کو حق پیدا کیا اللہ نے کوئی کمی آپ کے اندر نہیں چھوڑی کوئی کمی اب آگے جو ہے نا جی روبائی کا چوتھا مزرہ وہ آپ نے کمانی کر دیا ایک معمولی سیکوزے کے اندر بند کر کے ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے گویا کہ جیسے آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا بنایا غازی صاحب قابل غور بات یہ ہے آپ نے کیا کہا کہ کس میں کوزے میں غیر معمولی کوزے میں معمولی نہیں ظاہر ہے جو بھی چیز منصور ہوگی معمولی تو ہوگی نہیں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں قابل غور بات یہ کہ قابل غور بات یہ کمان تشاؤ جیسے آپ نے چاہا ویسا بنایا جب بنے نہیں تو چاہا کیسے آہا ہا 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 بنے نہیں تو چاہا کیسے نور مصطفیہ آپ یہی تو بیان کر رہے ہیں حضور آپ تو عالم وجود میں اب آئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ اتنے محبوب تھے کہ آپ جو چاہتے تھے خدا اسی طرح کرتا ہے جی جی غیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے والے سے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالعق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما رائیتو شیئن اخسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا آپ فرماتے ہیں کہ لفظ یہ بھی تو ہو سکتے تھے ما رائیتو رجلن یا ما رائیتو انسانن یہ لفظ نہیں بولے بلکہ مبالغہ رائی کے لیے یہ بتایا کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز وجود میں ہی نہیں آئی جس کے ساتھ حضور کے حسن کو تشبیح دی جا سکے پھر المواہب اللہ دنیا کے حوالے سے لیکن یہ حرم حران بہشتی غلمان جنت کے حسن کے طالب ہیں ایک جلک دیکھنے کے لیے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ المواہب اللہ دنیا کے حوالے سے کہ صاحب کتاب نے یہ لکھا کہ یہ جو لوگوں نے حضور کے حسن کو چاند اور سورج سے تشبیح دی ہے وہ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق عادت اور عرف کی ریایت کرتے ہوئے حضور کے حسن کو چاند اور سورج سے تشبیح دی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے اندر چاند اور سورج کیا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے ساتھ حضور کے حسن کو تشبیح دی جا سکے یار وہ حسن رضا خان اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رامتے ناظر کا کیا کہا ایک جلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ جو جلوہ کرے کون تماش آئی ہو وہ جو جلوہ کرے وہ جو جلوہ کرے کون تماش آئی میرے تو بس پہ ہونا سارا پروگرام آپ اور میں مل کے یہی پڑے وہ جو جلوہ کرے کون تماشا پھر آپ دیکھئے کہ حضرت امام تبری نے ایک حدیث نکل کی ہے ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے وہ فرماتے ہیں میں میری والدہ اور میری خالہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہوئے بیعت کی اسلام پر جب لوٹ کر آئے تو میری والدہ اور خالہ نے کہا کہ اے بیٹے ہم جس شخصیت کی بارگاہ سے آئے ہیں ہم نے اتنا حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں ہے اتنا صاف لباس والا ہم نے نہیں دیکھا اتنی نرم گفتگو والا ہم نے نہیں دیکھا اچھے اخلاق والا ہم نے نہیں دیکھا اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی کہ وہ نبی جب گفتگو کرتے تھے ان کے موہ سے نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا تھا خندہ سے پھول جڑتے تھے حضرت عبداللہ ابنے باس بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے جو دو دانت مبارک تھے اس میں فاصلہ تھا اور اس میں سے نور نکلتا تھا وہ فاصلہ وہ اہت میں جو تھوڑا سا ایک دانت کا حصہ ہوا تھا اس کے بارے میں اس سے فاصلہ ہو گیا تھا مہدیسین نے لکھا کہ حضور کا جو حسن تھا اس میں اور ادافہ ہوا اچھا جی امی مابت نے جو بیان کیا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت کے وقت وہ آپ کو ہیں اشعار عربی کے یاد ہنجی میں اشعار تو اس سے بہتر اشعار میں نے نہیں دیکھے میں ان کی بجائے اگر ایک اور بات آپ کی اجازت ہو تو وہ میں ارض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حسن کی ہم بات کر رہے ہیں تو حسن اصل میں ہوتا کہاں کہاں سے چہرہ ہی صرف کیا حسن کی علامت ہے رکسار کان تھوڑی حضور علیہ السلام کی ہر ہر چیز حسن کے آلہ ترین درجہ پر فائز ہے آپ کے سر کے بال مبارک کائنات کے حسین ترین آپ کے کان مبارک سب سے حسین ترین آپ کا سینہ آپ کے رکسار آپ کی ناک آپ کے دانت آپ کے ہون آپ کا کلام آپ کا چلنا آپ کا پھرنا میرے معبوب سے بڑھ کے کوئی حسین چلتا نہیں تھا آپ سے بڑھ کے کوئی حسین بولتا نہیں تھا اور وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو پیچھے سے دیکھا تھا جب آپ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تو وہ کہنے لگے کہ میں حضور کے پیچھے تھا مقام جورانہ پر اور وہاں میں نے دیکھا کہ حضور کا وہ جسم مبارک جو احرام کی وجہ سے ننگا تھا وہ مجھے اس سے بھی زیادہ چمکدار نظر آ رہا تھا جتنی تمہارے ہاں نئی چاندی چمکتی ہے پروفیس صاحب کائنات کی ساری جمالیاتی سروتیں رب کی جتنی کائناتیں ان سب میں وہ ساری ایک نکتے میں مشتمع ہو کے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں ام المومنین عیشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کی تاریخی میں میرے آقا علیہ السلام جب متبسم ہوتے تھے کھاکا تو آپ لگاتے نہیں تھے نہیں وہ سوئی والی بات سنا دے جیہاں وہی نا تبسم فرمایا وہ اتنی روشنی ہوتی تھی میں گم شدہ سوئی تلاش کر لیتی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسن کے ساتھ دنیا کے اندر آئے ہیں کہ جب قاب بن زہیر نے غزوہ خیبر سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ بیٹھے تھے اس کی معافی تلافی کے طور پر انہوں نے جب کسیدہ لکھا بانت سعاد بڑا مشہور کسیدہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کسیدے کے اس چوتھے شعر پر آتے ہیں فرماتے ہیں کسی نے کانورن کہا کسی نے لنورن لکھا مانا یہ ہے بے شک انہ کا لفظ لاکر وہ صحابی قابن زہر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ نور ہیں کہ سب روشنیاں یہیں سے حاصل کی جا رہی ہیں سمحان اللہ سمحان اللہ اور علماء لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ شعر سنا تو آپ جھومیں آپ کے اوپر یمنی سرخ چادر تھی کھڑے ہوئے اور اس نات پڑھنے والے کو آپ نے اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر ڈال دی آئے 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 جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر جہاں کیا افساماتی انہیں تو خواب میں ملیں نا جی آئے 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 لیکن یہاں تو یہ خواب میں نہیں بات میں ان کے پاس تھی وہ خواب میں آئے 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 آسلام تو اپنے میلاد پڑھنے والے کو اپنے دست مبارک سے اس کے اوپر کھڑے ہو کر جھوم کر خوش ہو کر ان کو چادر دے رہے ہیں تو یہ آئے کریمہ در حقیقت ہمیں اس حقیقت کی طرف بھی متوجہ کر رہی ہے جو دی کیا نام تھا اس شاعر کا جس کو دعا دی تھی اور اس کے جلس جادی 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 ہاں ہاں کہ سو برس سے زیادہ عمر ہو گئی اور دانت سلامت رہے فرمایا کہ تیرے مو سلامت رہے اچھا یہ ایک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق لوگ کرتے ہیں نا یہ محبت کی باتیں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں میں نے ان لوگ کے چیروں پر انوار دیکھے سوہان ہے اس میں کوئی شک نہیں ساری زندگیہ میرا تو یہ تجربہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے آقا علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ اس چہرہ روشن پر نظر ڈال لی اس کا اپنا چہرہ روشن ہو گیا آپ شراجہ منیر آہے منیر اسم فائل کے طور پر لیں تو لوگ یہیں سے مل رہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جس کسی کو بھی پوری کائناتوں میں فرشتے ہوں ملائکہ ہوں ہورے ہوں کوئی شجر و حجر پھول آج ہماری معاشرت بے نور ہے آج ہمارے اخلاق بے نور ہیں آج ہماری سیاست بے نور ہے آج ہماری ثقافت بے نور ہے ان تمام کو اگر منور کرنا ہے تو یہ سراجہ منیرہ کی خدمت میں آنا ہوگا یہاں سے روشنی لینی پڑے گی یہاں سے روشنی لیے بغیر کوئی چاہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے تی انہ کرم کرو پی فضل مجراتی میرے تی انہ کرم کرو کچھ بخشو کرنا نور دیاں آج میرے آل دوالے دی ہر شیدی رنگت کالی چھوکریں کھاتے پھر ہوگے ان کے در پر پڑھو اس نور سے ہی ہم روشنی حاصل کر کے کائنات کو کیا اپنے آپ کو پہلے منور کریں پھر کائنات کو منور کریں اس نور سے لو لگائے بغیر اس سے نور حاصل کیے بغیر تاریخی کے بادل جہاں وہ کبھی چھٹ نہیں سکتے سیدنا ابو حریرہ ہوں جناب جابر ہوں مختلف صحابہ کا سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا سیدنا آباز ہوں سب یعنی اس کا جو جسٹ میں ارز کروں صحابہ کا جتنا حضور کے حسن کے بارے میں کہا ام مابد نے کہا سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب شیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جس جس سے بھی کھا ہے سیدہ امی احمد نے جو کچھ فرمایا یہ سب جو ہے وہ ایک ہی بات آتی ہے کہ نور کی بات کرتے ہیں سارے حضرت حضور اللہ تعالیٰ حضور اللہ تعالیٰ حضور اللہ تعالیٰ تو مجھے تو وہ دل کرتا ہے میں وہ شیر پڑھوں بچپن میں پڑھتا تھا جی پانچویں جماعت میں تو مسجد میں جمعے والے دن جا کے میں پڑھتا ہوتا میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو میں ان کے نقش پاپر چاند کو قربان کرتا ہوتا لم یاتی نظیر کفینا بس لے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوے مری نیا پار لگا جانا اور گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ ماج ملکہ ماء احسنکہ ماء اکملکہ کھتے مہرے علی کھتے تیری سنا سبحان اللہ مستاخ حقی کھتے جا عڑیاں سبحان اللہ غیس صاحب قبلہ برکاتی صاحب نے عدیس شریف پڑی حضرت مولا کائنات نے حضور کا جو حسن بیان کیا اس کے اندر یہ لفظ بڑے قابل توجہ ہیں لم عرا قبلہو وما بادہو سبحان اللہ میں نے حضور سے پہلے بھی حضور جیسا سونا نہیں دیکھا اور حضور کے بعد بھی حضور جیسا نہیں دیکھا پہلے کی بات کون کر رہا ہے حضرت مولا کائنات سبحان اللہ پہلے بھی حضور جیسا نہیں دیکھا یہ ہے میار ایمان کہ جہاں محبت کی بات ہوتی ہے وہاں ترازو اور پیمانے نہیں ہوتے وہاں ترازو نہیں اٹھائے جاتے فرماتے ہیں میں نے پہلے بھی حضور جیسا حسن و جمال والا نہیں دیکھا یہی بات جب حضرت مولا کائنات اور حضرت فاروق عظم حضرت اویسے کرنی کے پاس حاضر ہوئے تھے دعا کی درخواست لے کر تو اس وقت حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہاں کیا ہے تو کہا وہ کیسے تھے تو حضرت مولا کائنات اور فاروق عاظم نے کہا ہم نے تو ان کے حسن کا پرتو دیکھا ہے حسن و جمال مکمل طور پر تو ہم دیکھی نہیں سکے ہم نے تو پرتو دیکھا ہے اور آپ نے جو بات کی کہ جو ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہیں اس پر تو بے شمار مثالیں موجود ہیں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے امام آدم ابو نیفہ کے شاکر ان کا چہرہ دیکھ کر یہ اوڑی نے کلمہ پڑھ لیا چھوٹا محمد دیتا خوبزورت ہے اس نے کہا کہ اگر اس محمد کی یہ شان ہے اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا یہی بات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پوچھا گیا دلیل تو آپ نے کہا اس نبی کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل ہے ہمیں اور کسی موجود کی ضرورت نہیں تھی چشم تصور سوچ رہی ہے روح محمد کیسا ہوگا چلی فلک کچھ تو ہی بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا آفا کا آگر ادیدام مہرِ بطاور زیدام بسیارِ خوبہ دیدام لیکن تو چیزیں دیکھ ری لیکن تو چیزیں دیکھ ری اللہ وسلم چیزیں دیکھ ری ہاں میں ابھی ہزاروی صاحب یہ پڑھ رہے تھے تو اگر ہم اس پہ بھی غور کر لیں تو لطفہ اور زیادہ ہو جائے گا حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لم آرہ قبلہ ہو میں نے حضور سے پہلے کوئی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا تو پہلے کب ان کی عمر یہ تو خود حضور علیہ السلام کے ہاں ولادت ان کی ہوئی جب میرے آقا کی عمر مبارک خود تیس سال ہو چکی تو پہلے کہاں سے دیکھا خود تو آئے بعد میں تو حضرت مولا علی پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میں عالمِ انوار میں تھا عالمِ ارواح میں تھا وہاں بھی حضور جیسا کوئی نہیں اور اس عالمِ اجسام میں بھی حضور جیسا تھا سوال اللہ تو یہ ہم کیوں نہیں اس بات کو ذکر کر سکتے کہ جب حضور علیہ السلام مرض الوصال میں یعنی کہ خدا کے دیدار تک پہنچ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی کھڑکی کھولی تو سب نماز کو ترک کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے چہرہ مقدسہ کی طرف گھوم گئے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ وہ بائیں طرف وہاں مزارِ پورنوار ہے تو اب ایک دو تین جو رین میں تھے وہ تو دیکھ سکتے تھے جو دور صفے بنی تھی وہ کیسے دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ صفوں سے بھی آگے نکل نکل کر نماز سے بھی نکل نکل کر دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جا رہا تھا وہ جیت کیا حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا ایک صحابی کو تو انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں مصروف تھا وہ قرآن چیت کے آئے تھا کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کا نبی بھلاے تو نماز وہیں ترک کرو کیا ہے آئیت نباز کا ہم یہ دیکھتے ہیں غاج صاحب کہ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو نظر بچ سے بچانے کے لیے میرے پاس دودھ مکھنگی کثیر تھا میں دیتی رہتی تھی تو ایک دن ایک محلے کی عورت آئی اور وہ آ کر مجھے کہنے لگی کہ اے حلیمہ جب حالات اچھے تھے تو اس وقت بھی تم کبھی کبھی رات کو چراغ جلاتی تھی اب تمہارے گھر رات دن چراغ جلتا رہتا ہے اور حالات تمہارے بڑے غریب غربت کے تھے اب تو حالات ایسے ہیں لوگ سمجھ بوجھ کر تیل جلاتے ہیں اور تمہارے گھر جو ہے دن رات روشن رہتا ہے تو آپ فرمانے لگیں کیا بتاؤں جب سے سراجہ منیرہ کو لائی ہوں میرا گھاری منور ہو گیا ہے حضرت ابباس اور ایک اور بات کہیں اس کے ساتھ پروفیسر بڑی مزدار ہے کہنے لگی کہ جہاں کہیں مجھے رات کو اگر کہیں جانا پڑے تو میں انہیں گود میں اٹھا کے لے جاتی حضرت ابباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ لے گئی اور میں اداس ہوتا تھا کہ میرا بھتیجہ میرے پاس نہیں ہے ایک دن سمان اٹھایا اور میں چل پڑا اور میں جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت تھا اور میں نے دیکھا کہ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس پنگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں تو جدر آپ کی انگلی اٹھتی ہے چاند ادھر ادھر پھر رہا ہے یہ میں نے ان کو یعنی جھولے میں دیکھا تیری مرضی پا گیا سورت پھنا اٹھے قدم تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلے جا چر گیا تو نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی نے بھی تعریف کی جس صحابی نے بھی نات کے لیے قلم اٹھایا اس نے حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خاص طور پر بیان کیا دیکھیں جی کہ آپ کی امعات عبداللہ بن رواہ قاب بن زہر سیدنا بلالہ حپشی سیدنا علیہ مرتضی حسان بن ثابت حضرت ابو طالب عبدالرمان جامی آگے آجائیں حضرت عبدالمطلب حضرت ابو طالب عبدالرمان جامی شیخ سادی پیر میلی شاہ امام آمد رضا خان بریلوی علامہ اقبال چلتے آئیں اور پھر برے صغیر میں حسن رضا خان امیر منائی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں شاہد کا ایک معنی محبوب کا بھی ہے حاضر ناظر کا تو ہم کرتے ہیں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ شاہد ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کی ایک شان نہیں نرالی سامنے آتی دنیا کے اندر بڑے محبوب ہوئے ہوں گے لیکن ان کی محبوبیت دنیا میں آنے کے بعد ہوئی ہوگی اور جب وہ چلے گئے تو ان کے چانے والے ختم ہو گئے حضور علیہ السلام ایسے شاہد ہیں کہ آپ دنیا میں نہیں آئے تھے بیسیوں نہیں ہزاروں چانے والے ملتے ہیں اور جب دنیا میں آئے تو جس نے دیکھا شہدہ ہوا اور آج پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا طبا ہمیری ہمیری ایک ہزار سال پہلے آشک ہو گیا اور کل کا دیکھ لیں کہ کس طرح حضور علیہ السلام پر فدا ہو گئے فیدہ ہو گئے فیدہ صاحب بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ پروفیسر بشارت آپ کا شکریہ ناظرین اکرام بہت مقصر سی بریک اور وہ جو میں نے تجسس کے لیے رکھا ہوا تھا آپ کو میں نے کیا سنوانا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کریم کے حضور دعا ہے یہ مبارک لمحے برکتوں بھرے لمحات ہیں ان میں دعا قبول ہوتی ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہمیں نصیب فرمائے ناظرین اکرام وہ جو بارہ ربی الاول کا تحفہ آپ سکریم پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ بہت اہم تحفہ ہے بارہ ربی الاول کے لیے شیخ المشائق اتز زمان حضرت غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مدرجہ زیل کلمات کو بسم اللہ شریف سمیت گیارہ گیارہ مرتبہ ابل و آخر دورشی پڑھ کے ربی الاول کی بارمین تاریخ کو پڑے گا سارا سال خوشحال رہے گا اور ایک روایت میں منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب جنت میں جائے گا اور یہ بہت آسان نسخہ ہے ناظرین اکرام دو منٹ پر پڑھا جا سکتا ہے یا تین منٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہو یا رحمانو یا غفورو یا رحیمو یا حنانو یا منانو یا دیانو یا سبحانو اور یہ سارا لکھا ہوا ہے یہ ہم نے پرنٹ بھی کروا دیا ہے نائنٹی ٹو چینل جو ہے اس کے گیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں تیجن علی المرتضاء شیر خدا نے فرمایا تھا سخابت کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو اور میانہ روی اختیار کرو تیار ہو جائیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم حافظ بابر صاحب سے وہ کمال کا ایک عاشق رسول جو ہے ان کا کلام سنیں گے تیار ہو جائیے میرے مہمان تینوں بھی میرے سارے سامین ناظرین بھی یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ یہ نعرہ گونج رہا ہے اسلام آمباد کی فضائوں سے لے کر کراچی تک پشاور تک ہر جگہ بلوچستان تک یہ نعرہ گونج رہا ہے یہ گونجتا رہے گا پاکستان انشاءاللہ مزیع مولا ہے قائم دائم تا قیامت رہے گا لگائیے نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ جی حافظ بابر صاحب اج سکھ مٹ را دی و دیری اے کیوں دلڑے اداس گھنے ری اے لولو وچ شاک چنگری اے اج نینہ لائیا کیوں جھڑیاں مکچن بدر شاو شانیے متے چمک دلات نورانیے کالی زلفت اکھ مس تانیے مخمور اکین مدبریاں سبحان اللہ امہ اج ملکہ ماں حسنہ کا ماں اکملہ کا کی تھے میرے علی کی تھے تیری سنا گستاخ اکھیں اکھیں کی تھے جاڑیاں کی تھے میرے علی کی تھے تیری سنا گستاخ اکھیں کی تھے جاڑیاں اج سکمت رادی ودیری اے کیوں دلڑی اداس گھنے ری اے لولو وچ شاک چنگری اے اج نے نا لایا کیوں جھڑیاں جو ہم جت وفاری